السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ جمعین اما بعد اصول التفسیر من ایک اہم سبق محکم اور متشابہ کی جس کو صحیح طور سے سمجھنا ایک مفسر کے لئے بہت ضروری جنہیں قرآن کریم کی تفسیر کرنا ہے انہیں محکم اور متشابہ اس بحث کو اچھی طرح سمجھنا ضروری جب اس چیز کو اس موضوع کو صحیح سے نہ سمجھا جائے اور قرآن کریم کی تفسیر کرنا شروع کر دیا جائے تو لوگ بھٹک جاتے ہیں قرآن کریم کا جو معنی متعین کیا جانا شاہی ہے اس سے ہٹ کر کے غیر مناسب مانا لوگ مراد لینا شروع کر دیتے ہیں اس لئے اس سبق کو سمجھنا بہت ضروری لیکن آگے بڑھنے سے پہلے محکم اور متشابہ کہ ایک لغوی معنی ہے تو اس معنی میں محکم اور متشابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کوئی پریشانی نہیں ہوتی اسی کو میں نے برائکٹ میں عام لکھ دیا عام مانا المحکم برائکٹ میں کیا ہے عام آگے آئے گا المحکم الخاص ایسے ہی المتشابہ الخاص تو اصل دشواری وہیں ہیں باقی یہ عام مانا جو ہے لغت کا ڈکشنری والا اس میں کوئی اختلاف نہیں اس میں کوئی دقت نہیں تو آج کے سبق میں آج کے درس میں انشاءاللہ محکم اور متشابہ کا جو عام معنی ہے لغوی طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مولی فرماتے ہیں اولاً المحکم فی اللغہ والحکام العام پہلی بات محکم وہ لغت میں کیا کہتے ہیں لغوی معنی محکم کا کیا ہے الاحکام العام عام طور پر احکام کس کو کہتے ہیں عموم احکام محکم آپ لوگ پڑھیں ہوں گے سرفے وغیرہ تو اس میں یہ بات آئی ہوگی احکام مزدر ہے محکم مفعول ہے تو یہ عام طور پر یہ محکم یا احکام کیا ہے کہتے ہیں المحکم فی اللغت ماخود من قولہم لغوی طور پر محکم یہ ان کے قول سے ماخود ہے لیا گیا ہے ماخود لیا گیا ہے قولہم ان کے قول یعنی عرب کے قول عرب جو باتیں کرتے تھے انہی میں سے اس کو لیا گیا ہے جیسے وہ کیا باتیں کرتے ہیں حکم تو و احکم تو و حکم تو یہ تین ورڈ ہیں حکم تو احکم تو حکم تو انہی الفاظ سے محکم کو لیا گیا ہے ان تینوں کا معنی کیا ہے بمعنی منعتو میں نے رکاوٹ پیدا کر دی دو چیزوں کے درمیان منع کرنا کیا ہوتا ہے روک دینا معنی کیا ہوتا ہے رکاوٹ دو چیزوں کے بیچ میں اگر کوئی چیز رکاوٹ اس کو کیا بولتے ہیں مانے تو منعتو میں نے روک دیا تو حکم تو کا معنی کیا میں نے روک دیا میں نے منع کر دیا میں نے رکاوٹ پیدا کر دی حکم تو کبھی یہی معنی ہوگا اور احکم تو کبھی یہی معنی ہوگا و ردتو میں نے رد کر دیا دور کر دیا الگ کر دیا یہ بھی تقریباً وہی معنی ہے الگ کرنا رکاوٹ پیدا کر دینا تو حکم تو احکم تو حکم تو تینوں کا معنی یہی ہے الگ کر دینا دور کر دینا رکاوٹ پیدا کر دینا اسی سے ہے محکم کیا ہے محکم کہتے ہیں وَهُوَ الْفَسْلُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ دو چیزوں کے درمیان فصل کر دینا جب دو چیزوں کے درمیان فصل کر دیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے محکم ہو گیا کیا ہو گیا محکم جس کو الگ کر دیا گیا اس میں مفعول ہے جس کو دور کر دیا گیا جس میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی وہ کیا ہے محکم وَمِنْ هَذَ الْمَعْنَى قِيلَ لِلْحَاکِمِ بَيْنَ النَّاس حَاکِمٌ کہتے ہیں اسی معنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے کو حاکم کہتے ہیں اسی معنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے کو حاکم کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنَ الظُّلْمِ کیونکہ حاکم ظالم کو ظلم سے دور کر دیتا ہے ظالم اور ظلمے کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے اپنے فیصلے سے اپنی طاقت سے ظالم کو ظلمے سے روک دیتا ہے ظالم اور ظلمے کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے اس لئے وہ حاکم کہلاتا ہے وَالْحَاکِمُ وَالْحَكَمُ حاکم اور حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا جج مُنَفِّدُ الْحُکْمِ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو نافذ کر دیتے ہیں اور ان کے نافذ کر دینے کے وجہ سے ظالم ظلم سے رکنے لگتا ہے وَالْجَمْعُ حُکَّمُ اور حاکم کے جمع کیا آتی ہے حکم ان پورے معاملات سے پہلا 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 گر آپ جو ہم نے پڑھا محکم کے بارے میں لوگوی توب اس کا معنی کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ عرب کے قول سے لیا گیا ہے احکم تو حکم تو اور حکم تو سے جس کا معنی ہوتا ہے روکنا الگ کرنا دور کرنا رکاوٹ پیدا کرنا تو محکم اس میں مفہول اس کا کیا مفہوم ہوگا جو الگ کر دیا گیا جس میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی ابھی آگے انشاءاللہ اور بات واضح ہوگی وَأَحْكَمَ الرَّجْلُ الْأَمْرَى کہ آدمی نے اپنے کام کو محکم کر دیا کیا مراد ہے اَتْقَنَهُ اس کو شخص سے دور کر دیا اَتْقَن اَتْقَنَهُ یعنی اس کو پختہ کر دیا کہ اس میں اب کسی اور چیز کی گنجائش نہیں معاملہ پکہ ہو گیا معاملہ اکدم پکہ ہو گیا پرفیکٹ ہو گیا کہ اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہاں نہیں کی کوئی گنجائش نہیں جو ہوا ایک دنوں فیصلہ ہو چکا ہے ایسے موقع کہا جاتا ہے اَحْكَمَ الرَّجْلُ الْأَمْرَى کہ آدمی نے اپنے معاملے کو محکم کر دیا پختہ کر لیا اب اس میں کسی اور چیز کی آنے کی گنجائش نہیں ہے جب پختہ کر دیا تو اس کا ملدب یہ ہے کہ اب دوسری چیزوں کے لیے وہ رکاوٹ ہو گیا اب اس کے فیصلے میں کوئی اور چیز آنے والے نہیں اس کا فیصلہ آخری فیصلہ بن گیا اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور رائے داخل کر دی جائے یہی رکاوٹ ہے کہ دوسری رائے کے داخل کرنے کے لیے اس کا جو فیصلہ ہے اب جو ہے رکاوٹ پیدا کرے گا اب دوسری چیز اس میں شامل نہیں ہوگی وَيُقَالُ لِلْرَّجُلِ اِذَا كَانَ حَكِيمًا اس آدمی کو جو حکیم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حکیم قَدْ أَحْكَمَتْهُ التَّجَارُبُ کی تجربے نے اس کو مضبوط کر دیا محکم کر دیا وَالْحَكِيمَ الْمُتْقِنُ لِلْأُمُورِ حکیم اس کو کہتے ہیں جو اپنے معاملات میں پختہ ہو شک شبہہ کچھ نہیں جو ہے ایک دم سیدھا سیدھا فیصلہ ہے جب آدمی اپنے معاملات کو اپنے فیصلے کو اس طریقے سے انجام دیتا ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کسی اور رائے کی گنجائش نہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی حکیم ہے حکمت والا ہے یہ اپنے معاملات کو پختگی کے ساتھ انجام دیتا ہے تو یہ لوگوی معنی محکم کا کہ جس میں کسی اور چیز کے آنے کی گنجائش نہ بجے شک نہ بچے یقینی معاملہ ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں محکم بات سنجھ میں آ رہی ہے آئیے احکام القلم کلام کا محکم ہونا کیا ہوتا ہے کلام کا ابھی تو یہ بات چلیں معاملات کا کئی چیزوں کے مثالیں دی گئیں کہ آدمی اپنا فیصلہ ایسا کر دیتا ہے اپنے معاملات کو ایسا انجام دے دیتا ہے جس میں کسی تردد کی کسی شک کی گنجائش نہیں اب مزید اس میں مشورہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں وہ مکمل ہو چکا ہے تو پھر کلام میں کلام یعنی گفتگو میں تحریر میں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا اور اللہ کے نبی کے حدیث اللہ کے نبی کا کلام ایسے ہی جو کلام ہیں اس میں محکم کیا ہوتا پختگی کیا ہوتی ہے کہتے ہیں احکام الکلام اتقان اس کو متقن کر دینا مضبوط کر دینا یقینی بنا دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کلام کے اندر اس تحریر کے اندر اس گفتگو کے اندر مزید کسی اور چیز کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے شک کی گنجائش نہیں ہے اقدم معنی جو ہے اقدم متعین جس میں ایک معنی سے دوسرا معنی لانے کی دروت نہیں یعنی اس کا ایک ہی معنی ہے اقدم کلیر ہے کوئی شک و شبہ اس میں نہیں اتقانو بتمیز الصدق من القدبی فی اخباری ہی جب کوئی خبر دے گفتگو میں کوئی کسی بات کی خبر دے تو اس میں حق اور باتیں جھوٹ اور سچ کی تمیز کر دے میں کوئی خبر آپ کو دے رہا ہوں جس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ واضح ہو جائے جھوٹ کیا ہے اب اس میں سچ اور جھوٹ کو لے کر کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے تو یہ کہا جائے گا کہ میں نے اپنے کلام میں میں نے اپنے کلام کو محکم بنا دیا اس میں میں نے اتقان پیدا کے اس کو یقینی بنا دیا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کیلئے رو رہا ہے اگر اس طریقے کہ میری گفتگو ہے کہ میری بات سننے کے بعد جو میں نے خبر دی ہے اور اس میں آپ کو سچ اور جھوٹ اقدم الگ الگ دیکھ جاتا ہے کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہ جاتا تو اس کا ملدب یہ ہے کہ میری گفتگو میرا خبر دینا یہ محکم ہے یہ کیا ہے محکم ہے کیونکہ اور دوسری چیز شک شبہ اس میں داخل ہونے گنجائش یعنی ایسی گفتگو ہو گئی ہے کہ اس میں شک و شبہ کے لئے رکاوٹ پیدا گو آنے سکتے یہی محکم وَرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ فِي عَوَامِرِهِ ایسے ہی جو عوامر ہے جو احکام ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اس میں اس طریقے سے معاملہ ہو گفتگو میں کلام میں اس طرح کی باتیں ہوں کہ جو مکمل طور سے رہنمائے کرے کہ یہی آپ کو کرنا ہے بھٹکنا نہیں گئی بھٹکنا زلالت کہ آپ اس کو مانا یعنی یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس میں آپ کو کوئی تردد نہ ہو سننے والے کو پڑھنے والے کو کوئی شک نہ ہو اگدم یقین ہو جائے گی یہی کرنے کا حق میں دیا گیا ہے ابھی میں انشاءاللہ میں قرآن سے مثال دوں گا جیسے کہا کہ اقیم السلام نماز پڑھو اس کا ایک معنی متعین ہے اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے یا نماز کس کو کہتے ہیں نہیں اقیم السلام نماز پڑھنا ہے اللہ نے حکمیں دیا آرڈر ہے فرض ہے یہ تمام چیزیں واضح ہو جا رہی ہیں اس کا مذہب یہ کلامیں محکم ہیں کلامیں محکم ہیں یعنی اب اس کے سسنے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے کہ پڑھنا فرد ہے کہ نہیں پڑھنا فرد ہے سنت ہے نفل ہے کیا ہے وہ سب کلیر ہے ایک دم یہاں پر تو کہا جائے گا کہ یہ کلام محکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء اکرام کے بارے میں خبریں دیں جو بات میں تاریخ سے بھی ثابت ہوئی کہ ہاں ایسا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کا واقعہ وغیرہ وغیرہ خبر ہے نا تو اس میں سچ اور جھوٹ اگدم الگ الگ ہو گیا ہے جب سچ اور جھوٹ اگدم الگ ہو جائے اس میں شک باقی نہ رہ جائے تو یہ مانا جائے گا وہ کلام محکم ہے کلام کیا ہے محکم محکم اسی کو کہتے ہیں جو اس طریقے کا ہو جس میں جھوٹ اگدم الگ الگ ہو جائے اور جو احکام دیئے گئے ہیں کرنا یا نہ کرنا وہ بھی اگدم واضح ہو جائے تو کہا جائے گئے کلام محکم ہے وعلاہ دل معنی کہتے ہیں اسی معنی میں فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَدْ وَصَفَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِأَنَّهُ مُحکم قرآنِ کریم کی ایک صفت بیان کی ہے کہ قرآن محکم ہے یعنی اس کے احکام اگدم واضح ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے واضح ہیں اور جو اس کی مسکندر خبریں ہیں وہ بھی اگدم واضح ہیں کیا سچ ہے کیا غلط ہے کیا جھوٹ ہے وہ تمام چیزیں واضح ہیں اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اس معنی میں اللہ رب العالمین نے قرآنِ کریم کی ایک صفت بیان کی قرآن محکم ہے قرآن کیا ہے قرآن کی آیات محکم ہے قرآنِ کریم حکیم ہے یہ اسی معنی میں ہے کہ اس کے اندر کسی شک کی گنجائش نہیں ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان یہ فرق کر دیتا ہے اس کی جو احکام ہے اگدم واضح ہیں اس بنیاد پر قرآنِ کریم کو کیا کہا گیا محکم ایک تو معنی کے ادبار سے دوسرا ایک اور ذرا سمجھئے جو جملہ ہوتا ہے سنٹنس ہوتے ہیں اس کا جو اسٹیکچر ہوتا ہے بنانے کی طریقہ جو ہوتا ہے وہ بھی اگدم کلیر یعنی اس سے اچھا اور کوئی طریقہ جملہ بنانے کا سنٹنس بنانے کا نہیں ہو سکتا تھا اس اعتبار سے بھی قرآن کی آیات محکم ہیں کہ اس میں اب کوئی اور طریقہ داخل کرنے کی گنجائش بہت سارے لوگوں نے کوشش کیا لیکن پتا چلا نا جو طریقہ اللہ رب العالمین جملہ بنانے کا جملہ بنایا ہے سنٹنس بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا یعنی اس میں کوئی اور طریقہ داخل نہیں کر سکتے تو معنی کے اعتبار سے بھی قرآن محکم ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں سچ اور جھوٹ واضح ہیں عوامر اگدم واضح ہیں اور ایسے ہی جملے کی ساختے کے اعتبار سے جملے کو بنانے کے اعتبار سے بھی اس کا جو طریقہ ہے بلکن کلیر ہے کوئی اور طریقہ مزید لانے کی گنجائش اس میں نہیں ہے ایک ہی جملہ کو کئی اعتبار سے بنا سکتے ہیں گرآن محکم ہے گرآن محکم ہے لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں جو جملہ جسے اعتبار سے بنایا ہے اس کے اس مقام پر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا سمجھ رہے ہیں ایک ہی بات کو ہم گھوما کے کئی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں میں پڑھا رہا ہوں میں تم کو پڑھا رہا ہوں تم کو میں پڑھا رہا ہوں ہوما سکتے ہیں نا میننگ وہ ہو سکتی ہے کہ ہم سمجھ جائیں لیکن جو اللہ رب العالمین نے جس مقام پر جس طریقے کا جملہ بنانا تھا وہ ایسے بنا دیا ہے مزید اگر کوئی کوشش کرے کہ اس جگہ کا جو جملہ ہے اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے وہی مانا لینا چاہیں تو نہیں ہو سکتا اس مانے میں بھی قرآن کیا ہے محکم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کتاب احکمت آیاتو یہ کیسی کتاب ہے احکمت آیاتو ترجمہ کیجئے جن کی آیات کو محکم بنا دیا گیا ہے احکمت مازی مجھول ہے جن کی آیات کو محکم بنا دیا گیا ہے یعنی جملے بنانے کے ادبار سے بھی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا نمبر ایک نمبر دو جو معنی اس میں بیان کیا گیا ہے وہ سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ایک دم کلیر سچ ہی ہے جھوٹ اس میں نہیں ایسی جو حکم دیا گیا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے وہ بھی ایک دم کلیر تو کتاب احکمت آیاتو ثم فسلت پھر اس کی تفصیل بیان کر دے گئے مطلب علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا ہے اور خبیر ہے باخبر ایسی ہی دوسری آیت کریمہ اللہ طرف فرماتا علف لا مرا تلک آیات القتاب الحکیم یہ حکیم کتاب کی آیات ہیں حکیم سے مراد محکم بھی لے سکتے حکمت والی بھی لے سکتے وہی معنی کہ اس کے معنی میں کوئی تردد کوئی شک نہیں ہے جو معاملہ ہے بلکل کلیر ایسے کہت آیت کریمہ اللہ فرماتا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ یہ قرآن کریم فِي أُمِّ الْكِتَابِ اُمِّ الْكِتَاب میں اُمِّ الْكِتَاب کو اس کو کہتے ہیں لَوہِ محفوظ لَوہِ یہ لَوہِ محفوظ میں ہے لَدَيْنَا ہمارے پاس لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ یہ بلندی والی ہے اور حکمت والی ہے یا محکم ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک صفت اللہ رب العالمین حکیم بیان کیا یا محکم بیان کیا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور معنی شامل یا اس کے معنی میں شک کی کوئی گنجائش یا اس کے جملے کے بنانے میں کوئی اور طریقہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتے اگدم کلیر ٹھیک ہے فَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ قُلْ لُهُ مُحْكَمٌ قرآنِ کریم سب کے سب کیا ہے محکم ہے ان کے احکام واضح ہیں اس کے جو ہے جو عوامر ہیں وہ بھی واضح ہیں شک کی کوئی گنجائش نہیں اَيْ مُتْقَنُ اَيْ مُتْقَنُ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں فَسِيحٌ فَسِيح ہے یعنی جو سب سے بہترین کلام ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا جو جملہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا اس سے بہتر طریقے سے جملہ وہاں نہیں بنا جا سکتا تھا فَسِيحٌ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ حق اور باطل کے درمیان قرآن تمیز کرتا ہے وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْقِدْ جھوٹ اور سچ کے درمیان قرآن ایک دم الگ الگ کر دیتا ہے وَهَادَ هُوَ الْإِحْكَامُ الْعَامِ اسی کو کہتے ہیں احکام العام کی عمومی معنی احکام کا یا محکم کا جو ہے وہ یہی ہے کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دے اور فَسِيح ہونا یعنی کلام کے اندر جو سب سے بہترین طریقہ کلام کا ہو سکتا ہے جملہ بنانے کا وہ طریقہ اپنایا گیا ہو اور جس میں کوئی شک اور تردد نہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے محکم یہ ہے محکم عام دوسرا ہے الْمُتَشَابَ فِي الْلُغَتِ لغت میں تشابہ کس کو کہتے ہیں کہ محکم و متشابہ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور ابھی یہاں پر جو استعمال ہوگا دوسرا ہے آگے چلکے جو استعمال ہوگا وہ دوسرا ہوگا ٹھیک ہے تو متشابہ لغت میں کس کو تشابہ العام اور تشابہ العام کس کو کہتے ہیں الْمُتَشَابُ لُغَتًا مَا خُوضٌ مِّنَ التشابہ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ متشابہ لغوی طور پر یہ دو چیزوں کے درمیان جب تشابہ پیدا ہو جائے اسی سے ماخوض اسی سے لیا گیا الْتَشَابُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ دو چیزوں کے درمیان جو تشابہ پیدا ہوتا ہے اس سے لیا گیا اب تشابہ کیا ہے کہتے ہیں فَشِّبُ وَشَّبُ وَشَّبِيْهُ یہ تین جو لفظیں ہیں اس کا معنی ہوتا ہے مثل ایک جیسا ہونا ایک جیسا ہونا وَالْجَمُعُ أَشْبَاهُ شِبُكْ جَمَعْ أَشْبَاتِ وَأَشْبَهُ الشَّيْءُ الشَّيْئَا ایک چیز کا دوسرے چیز کا مشابہ ہونا اس کے جیسا ہو جانا اس کے جیسا ہو جانا یعنی اب یہ کہا جاتا ہے جو حفاظ ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہتے ہیں یہ آیت لگتی کیا ملدہ اس جیسی آیت دوسرے مقام پر بھی اس کو پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اس کو پڑھتے پڑھتے یہاں چلے آتے ہیں ہاں بالدوگوں کہہ دیئے سورے کافرون پڑھئے تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے کیا نہیں ایک ہی آیت دو مقام پر آ گئی ہیں اور ہم نے اتنا رٹھ کر اس کو یاد کیا ہے کہ امومن ایک آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد جو چوتھے نمبر غالباً آیا تھا وہاں پہنچتے ہیں پھر پانچوے پہ جاتے ہیں لگتا ہے پھر تیسرے پہ ہم آ گئے ہیں پھر چوتھے پڑھتے ہیں تو ختم نہیں ہوتی کیوں ایک ہی جیسی دو آیتیں کٹھا ہو گئی ہیں ایک کو پڑھتے ہوئے دوسرے پہ پہنچ جاتے ہیں دوسرے کو پڑھتے پہلے پہ آ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں متشابہت تو متشابہت مطلب ایک جیسا ہونا تو متشابہ ایک جیسا دو چیزوں کو کے درمیان مشابہت ہونا ایک جیسا ہونا ملنا جلنا تو کلام کے اندر متشابہت کیا ہوتی ہے وہ تو لوگ بھی مانا ہو گیا کہ دو چیزوں کے ایک جیسا ہونا مشابہت ہے دیکھنے میں لگے کہ یہ بھی ایسی ہے بھی ایسی ہے مشابہت ہے دو موبائل ایک ساتھ رکھ دیجئے الگ الگ ہیں لیکن دیکھنے میں ایک جیسی لگ رہے ہیں مشابہت ہے وہ تشابہ کلام کلام کے اندر تشابہ تماثلہ و تناسبہ کی پورا کلام گفتگو ایک جیسی لگے کوئی اس میں ٹکراؤ کی نوبت نہ ہے جو بات یہاں کہی جا رہی ہے وہی بات کسی اور مقام پہ کہی گئی ایک جگہ جو بات کہی گئی ہے دوسری جگہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس کے مخالف نہیں ہے بلکہ اسی کے وضاحت مزید کر دے رہی ہے تشابہ ابھی اور مثال سمجھیں گے بحیث یسدق معدہ معدہ اس حیثیت سے کہ کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کر رہا ہے ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کر رہا ہے یعنی ایک جگہ جو قرآن کریم میں ایک بات آئی ہے اب دوسرے مقام پر جو بات ہے دونوں ایک جیسی ہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں ایک جگہ تو کچھ ہے اور دوسری جگہ کچھ ہے کہیں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا دیا ہے اور دوسرے مقام پر یہ کہے دیا گیا نہیں 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 اللہ تعالی نے یہاں پر یہ کرنے کا حکم نہیں دیا یعنی قرآن میں آپ اس طریقے سے کوئی دو آیت نہیں بتا سکتے ہیں جس میں یہ ہو کہ ایک جگہ ایک ہی کام کرنے کا حکم دیا گیا اور دوسری جگہ اسی کام کو روک دیا گیا بلکہ ایسا ملے گا یہاں بھی وہی کام کرنے کا حکم دیا گیا یہاں بھی وہی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ والا حصہ پہلے والی کی تصدیق کر رہا ہے پہلا والا دوسرے والے کی تصدیق کر رہا ہے یُصدِّقُ بَعْدُهُ بَعْضَ کہ قرآن کا بعد حصہ بعد حصہ کی تصدیق کرے کہ جو وہاں کہا گیا وہ صحیح ہے اور وہ پہلا والا دوسرے کے بارے میں کہے کہ اس آیتِ کریمہ میں جو بات ہے وہ سید ٹکراؤ کی نوبت ایک جیسے معنی دونوں میں پایا جا رہا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا مشابہت وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ بِأَنْهُ مُتَشَابَهُنَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى اللہ رب العالمین نے قرآنِ کریم کی یہ صفت مشابہ بیان کی ہے کہ مکمل قرآن مشابہ ہے مکمل قرآن کیا ہے متشابہ ہے علیہ هذا المعنی اسی معنی میں یعنی قرآن مکمل طور سے متشابہ ہے اس کا مذہب کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کر رہا ہے اور پہلا حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کر رہا ہے یعنی ایسا کہیں نہیں ہے کہ معنی کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللہ رب العالمین فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی اللہ رب العالمین نے نازل کی احسن الكتاب سب سے بہترین کتاب سب سے احسن الحدیث سب سے بہترین حدیث نازل فرمایا یعنی کلام نازل فرمایا کتابا ایک ایسی کتاب متشابہا جو متشابہ ہے کیا مطلب یعنی الجاؤ پیدا کرنے والی ہیں نہیں یعنی اس کا بعض حصہ بعض حصے کی تصدیق کر رہا ہے کہیں معنی میں ٹکراؤ نہیں ہے جو ایک جگہ بات کہی گئی ہے وہی دوسری جگہ بھی کہی گئی ہے یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں قرآن میں اگر دس مقام پر آیتِ کریمہ آئی ہوگی تو دس کے دس آیات ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے میں کچھ کہا گیا تیسرے میں کچھ کہا گیا ساتھوے میں کچھ کہا گیا بلکہ دس مقام پر اگر ایک ہی بات بیان کی گئی ہے تو ان کے اندرمیان ایک دوسرے کی تصدیق ہوگی ٹکراؤ نہیں ہوگا مثانی کے معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی تو قرآن کریم بار بار پڑھی جانے والی ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم قلوبهم ملا ذکر اللہ کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کی بدن میں خوف تارے ہو جاتا ہے لرزہ تارے ہو جاتا ہے الذین یخشون ربهم جو اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں درتے ہیں ثم تلین جلودهم قلوبهم ملا ذکر اللہ پھر ان کا دل ان کا بدن اللہ کے ذکر کی جانب مائل ہو جاتا ہے ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَهْدِ بِهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ اس کے ذریعے سے جس کو شاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وَمَنْ يُغْدِ لِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دینے والا ہے اس آیتِ کریمہ میں جو ہمارا محل استشهاد ہے اللہ رب العالمین نے قرآنِ کریم کے ایک صفت بیان کی ہے دو صفت بیان کی ہے ایک صفت تو یہ ہے کہ متشابہ ہے دوسری صفت یہ ہے کہ مثانی مثانی بار بار پڑھ جانے والی تو متشابہ کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مکمل طور سے ایک حصہ دوسری حصے کی تائید کرتا ہے تصدیق کرتا ہے کہ ہاں وہ صحیح ہے کہیں ٹکراؤ آپ اس میں نہیں پائیں گے یعنی قرآنِ کریم میں معنی کے ادبار سے کہیں ٹکراؤ اختلاف نہیں ملے گا فَالْقُرْآنُ قُلُّهُ مُتَشَابہُ قرآن مکمل طور سے مشابہ ہے اِنَّهُ يَشْبَهُ بَعْدُهُ بَعْدًا فِي الْكَمَالِ یعنی قرآن کا بار حصہ بار حصے کی طرح ہے مثلے ہیں فِي الْكَمَالِ کمال کے اندر معنی میں جو اللہ رب العالمین نے عالی درجہ اس میں رکھا ہے کمالیت رکھی ہے اس میں قرآن ایک دوسرے کے مثل ہے وَالْجَوْدَ امدگی میں قرآن اللہ کا کلام ہے اس سے بہترین کلام کوئی نہیں ہو سکتا لہذا پہلے پارے میں جو کلام ہے وہ بھی امدہ ہے اور تیسوے پارے میں جو کلام ہے وہ بھی امدہ ہے یہ نہیں کہا سکتا ہے پہلا پار والا زیادہ امدہ ہے تو نہیں برابر مثل ہے وَالْعَتْقَانُ اتقَان میں بھی مشابہ ہے مراج کہ اس کے جتنی بھی معنی ہیں یہ سب جہیں محکم ہیں اس میں کوئی شک اور تردد کی بات نہیں ہے وَيُصَدِّقُ بَعْدُهُ بَعْدًا فِي الْمَعْنَةُ اور قرآن کا باحثہ باحثے کی تصدیق کرتا ہے وَيُمَاثِلُهُ اس کے جیسا ہے وَهَذَا هُوَ تَشَابُهُ الْعَامُ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے ہم نے محکم پڑھ لیا جس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس کے معنی میں کوئی شک نہیں کوئی تردد نہیں تردد کی کوئی گنجائش نہیں وہ قرآن سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کر دیتا ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دیتا ہے فصیح ہے یعنی اس سے اچھا کلام نہیں ہو سکتا تھا وغیرہ ایسے ہی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ملتا جلتا ہے ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے پہلا حصہ جیسا امدہ ہے دوسرا حصہ بھی امدہ ہے یعنی ایک جیسا ایس باصل میں آگئی تو یہاں پر جہاں ہم یہ پڑھتے ہیں تو محکم اور مشابہ میں کوئی فرق ہے کوئی ٹکراؤ ہے کوئی فرق اور ٹکراؤ نہیں اسی بس چند جملے میں بیان کیا میں بیان کر کے بات ختم کروں گا ثالثا الفرق بين احکام العام وتشابہ العام احکام العام وتشابہ العام میں فرق کیا ان کے درمیان کوئی فرق ہے یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں المحکم عام اور المتشابہ عام کے درمیان کوئی فرق ہے کہتے ہیں یا تبین لنا من التعریفات السابقہ للمحکم والمتشابہ انہ کل منہما لا ینافل آخر کی ہمارے لئے واضح ہو گئے یا تبین لنا ہمارے لئے واضح ہو گیا من التعریفات السابقہ گدشتہ تعریفات سے محکم کی تعریف ہم نے پڑھ لے لوگوی طور پر اور متشابہ کی لوگوی طور پڑھ لی تو کہتے ہیں کہ دونوں گدشتہ تعریفات پڑھنے کے بعد ہمارے لئے واضح ہو گیا محکم متشابہ کی تعریفات پڑھنے کے بعد انہ کل منہما لا ینافل آخر کی ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنے اپوزٹ محکم متشابہ کی متشابہ محکم کی منافی نہیں الگ الگ نہیں ٹکراؤں کے نوبت دونوں میں نہ محکم متشابہ بھی آپس میں معنی کے ادباع سے لوگوی ادباع جب ہم دیکھتے ہیں تو ان تعریفات کی روشنی میں کوئی ٹکراؤں نہیں کہتے ہیں فَالْقُرْآنُ قُلُّهُ مُحْكَمٌ اَيْ مُتْقِنٌ وَالْقُرْآنُ قُلُّهُ مُتَشَابِهُنْ اَيْ مُتَمَاثِلُ وَمُتَنَاسِبُنْ یہ قرآن مکمل طور سے محکم ہے یعنی متقن ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اور قرآن سب کے سب کیا ہے پورا حصہ متشابے ہیں ایک جیسا ہے ایک دوسرے کی مناسبت سے یُصدِّقُ بَعْدُهُ بَعْدَا اور ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے فَالْقَلَامُ الْمُحْكَمُ الْمُتْقَنُ تَتَّفِقُ مَعَانِيهِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَادُهُ کی کلام محکم اور مُتْقِن جس میں شک کی گنجائش نہیں معانی میں متفق معانی میں متفق ہے تکراؤ نہیں وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَادُهُ اگرچہ الفاظ الگ الگ استعمال ہو جائیں جملہ الگ الگ آ جائیں لفظیں بدل جائیں لیکن معانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی فَإِذَا عَمَرَ اللَّهُ بِأَمْرٍ لَمْ يَأْمُرُ بِنَقِيدِ فِي مَوْدِ نَاقِرِ جب اللہ رب العالمین کسی ایک چیز کا حکمیں دیتا ہے تو دوسرے مقام پر اس کے خلاف حکمیں نہیں دیتا نقیز اس کے اپوزیٹ اس کے زد یعنی ایک جگہ کہا کہ نماز پڑھو تو دوسری جگہ آپ کوئی نہیں ملے اگر نماز نہ پڑھو ایک ہی حکمیں ہر جگہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمیں دیا ہے ایک مقام پر تو دوسرے مقام پر اس کے اپوزیٹ حکموں نہیں دیا وَإِنَّمَا يَأْمُرُ بِهِ اَوْ نَدِيرِ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر یا تو وہی حکمیں دیتا ہے یا اس جیسا حکمیں دیتا ہے ٹکرہ والا نہیں وَقَدَلِكَ الشَّعَنُ فِي نَوَاهِهِ اسی طریقے سے اللہ کی شان ہے فِي نَوَاهِهِ ممانیت والے عمر میں نہ کرنے والا کہ ایک جگہ منع کر دیئے کام مت کیجئے تو پھر دوسری جگہ بھی اگر آئے گا تو ایسا نہیں آئے گا کہ ایک جگہ منع کیا دوسری جگہ اس کو کدہ نکر لوں لَا تَقْرَبُ زِّنَا اگر آیا ہے تو قرآن میں کہیں اس کے خلاف نہیں آئے گا کہ وہاں کہا گیا زِّنَا نہ کرو دوسری جگہ اجازت ایسا نہیں ایسی ایک جگہ کوئی خبر دی ہے کہ ایسا ہوا ہے تو دوسری جگہ ایسا نہیں ملے گا اس میں ہوگر نہیں ایسا نہیں ہوا ہے پرانی خبریں دیئے ہیں تو ایسا نے ایک مقام پر کہا کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا ہے تو دوسرے مقام پر ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی نے اسی واقعے کے بارے میں کہہ دیا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوا فَلَا تَنَاقُضُ فِي قَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ رب العالمين کے قلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے وَلَا اختلاف اور کوئی اختلاف نہیں قال اللہ تعالی اللہ رب العالمين نے فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیراً اگر یہ قرآن کریم اللہ کے علاوہ کسی اور کے جانب سے ہوتا کسی اور کا بنایا ہوا ہوتا تو پھر اس میں یہ لوگ خود ہی بہت سارے اختلاف پا جاتے ٹکراؤ والے چیزیں یعنی یہ قرآن کی ایک موجزہ ہے اس پورے قرآن کے اندر کہیں بھی ٹکراؤ نہیں یعنی قرآن کو غیروں کے سامنے جو چیلنج کیا جاتا ہے تو ایک اس اعتبار سے بھی چیلنج کیا جاتا ہے کہ لو یہ قرآن ہے کہیں اس میں اختلاف دکھا دو ایک کو بنانا الگ بات ہے اس جیسا کلام کہنا الگ بات ہے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لئے اس میں اختلاف یا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ کچھ کہا گیا ہو دوسری جگہ کچھ کہا گیا ہو تو یہ چیلنج ہے یہ ثابت کرنے کے لئے آپ کے پاس کہ آپ اگر اس کو اللہ کا نہیں مانتے تو ٹکراؤ دکھا دو اور دوسرے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں آپ اٹھائیں گے تو اختلاف اس میں مل جائے گا ایک جگہ کچھ کہا گیا دوسری جگہ کچھ اور بات کہہ دی گئی تو یہ بہرحال آج کے درسے کا خلاصہ یہ ہے کہ محکم اور متشابہ لوگوی معنی کے ادبار سے جو ہے آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے محکم بھی قرآن محکم بھی ہے اور قرآن متشابہ بھی اور اس ادبار سے نہ تو قرآن کے معنی میں کوئی فرق پڑھ رہا ہے نہ جملے کی ساختے میں کوئی فرق پڑھ رہا ہے بلکہ ایک دوسرے کی جو ہے یہ تصدیق کرنے والے ہیں اور اس میں شک تردد کی گنجائش بلکل نہیں ہے تو یہ ہوا المحکم والمتشابہ لوگوی ادبار سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور اسی ادبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو قرآن کی صفت حکیم احکمت وغیرہ بیان کی ہے یا متشابہ بیان کی ہے اس کی تفصیل اور یہ کہ آپ اسی معنی کے ادبار سے لوگوں کے سامنے بطور چیلنج قرآن کو پیش کر سکتے ہیں کہ قرآن یہ محکم ہے متشابہ ہے اس میں کوئی اختلاف آپ کو ٹکراؤ نہیں ملے گا اگر آپ اس میں ٹکراؤ دکھا سکیں تب تو مان لیا جائے گا لیکن ایسا ممکن نہیں لیکن کسی ادبار سے یاد رکھیے گا وہ یہ لوگوی جو معنی ہے کہ قرآن کا باحثہ باحثہ کی تصدیق کرتا ہے یہ اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی اختلاف نہیں اور یہ سب سے بہترین کلام ہے اور جملے کی جو ساقت ہے جو بناوٹ ہے وہ سب سے بہترین اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جزاکو اللہ خیر بارک اللہ فیکم وَلَا خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَّحْبِ يَجْمَعِينَ وَسَسْلَامُ عَلَيْهِ